بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالیٰ یہ رحیم کو عادت قرین کے انگر کرے کہ تمہاری اور رسول کی زندگی دیتی بھی مادن کر اور اس کے بات کہا یہ جو جو انتجار کرو سواکر سو سائی کر کوئی عید میں سہاب تو عید میں شام آئے گا وہ تمہارے سام میں صورت پیش کرے گا تو اس وقت تمہارے لئے ایک مادن بنے گا یہ نتجت خوبائرہ اس کی فلق کیا ہے کہ جو کچھ یہ انکان پیش کریں گے وہ وہی مادن ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے پیشے نظر کا اور انہیں انکانی کوشوں کا تو نتیجہ ہے کہ آج تک اور تیزیں تو ایک طرف رہیں خود نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوں کے طیبہ کے مطلب بھی متوسط آلہ تعالیٰ پر ایک متعین شکل ہی نہیں پائے ہو سکتا یہ وہ ہمارے سہم کی والتی تھی جس خدا نے یہ کہا تھا کہ تمہارے لئے رسول کی زندگی مادن ہو اس خدا نے یہ مادن خود اپنے ہاں دے دیا تھا کہا ہی کم جاتا تھا تھا جب پہلے مادن دیا جاتا اور اس کی فعلت تو خود قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے قرآن کریم میں دو ہی حصے ہیں جن کے متعلق ان انفاظ میں کہا گیا ہے کہ ان کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے ایک تو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اولت ابراہیم اداد کلام اور ان کے ساتھ کی سکسٹی اوور فور سات بٹا چار تمہارے لئے ابراہیم اور ان کی ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے بہترین مادن ہے یہ کہا اور اس پہ ساتھ ہی یہ کہہ دیا اِن قادلِ قومِ ہم اِنَّا بُرَاؤ مِنْكُمْ وَمِنْ مَتَابُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یعنی جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم تم سے اور جن کی تم محکومیت اور عبودیت اختیار کیے ہوئے ہو ان سے ہم دے ظاہر ہیں ہم ان کے ساتھ کبھی بھی اپنا واقعہ نسان بات کرتے یعنی جہاں یہ کہا کہ تمہارے لئے ان کی زندگی میں ایک بات نمونہ کی ہے تو یہ بات اسی سے اسی طرح بکا دی کام سے چیزے بھی تمہارے لئے نمونہ ہے یہ بات کہ ہمیں بھلا ان سے واسکہ کیا جو تُس سے نعاش نہ رہے ہیں ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِلانیہ اس کام سے کیا دیا کہ تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں یا تاں آنکے جو آگے جاتے کہ انہوں نے کہا حَتَّىٰ تُو مَنِو بِللَّهِ وَحْتَىٰ کہا وقتے کہ تم بھی اس آئیڈیالوجی میں بلیو نہ کرو جس میں ہم کرتے ہیں تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق اور واسکہ نہیں تو کہا جہاں یہ کہا کہ تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے بہترین نمونہ ہے کہ جو بات نمونے کے قابل تھی اس کی مہت حسنی کر دی کہ یہ ہے یہ بات اس کے مطابق تمہیں اپنے آپ کو ڈھالنا اور دوسری جو ہے نبی نکل صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا یہی جو میں نے ابھی عرض کیا ہے سورہ اعذاب میں ہے یہ 33 over 21 یہ دباغتے ہیں دباغتے ہیں یہ جنگ اعذاب کا واقع ہے کسی کو جنگ خندق کہتے ہیں سورت اس کی یہ کی کہ قرائش نے تمام عرب کی مقابل کو جو مخاضر تھے اسلام کے اور مسلمانوں کے کتھا کیا ایک متحدہ مہاد بنایا اور ان الائیڈ پورسز کے ساتھ پورا جنگ ہسا جت تھا انہوں نے مدینہ پہ حملہ کر دیا تو آپ سوچئے کہ ان میں سے ایک ایک طبیلہ ہوا آسا تھا کہ اس کا مقابلہ بھی یہ مدینہ کی چھوٹی سی جماعت نہیں کر چکتی تھی چیز آئے کہ تمام قبائل ایک مہاد پہ اکتھے ہو جائیں اور مدینہ کی کئی راتے اس پہ ہم نہ کر دیں تو آپ نے مدینہ کے گرگ خندق خودی تھی اور فیصلہ یہ کیا کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر محصور ہو کر مقابلہ کرنا چاہئے اور یہ محاطرہ بڑا پھول کھینچ گیا اتنی سختی آئی کہ قرآن کریم نے خود یہ کہا ہے اِذْ جَاعُوكُمْ مِنْ فَوْتِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ جَاعَتِ الْأَبْسَارُ وَبَلَغَتِ الْقَلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنُونَا کہا ہے تو یاد کر اس وقت کو یہ لشکر خجم کر کے تمہاری طرف آ گیا اوپر سے بھی نیچے سے بھی قیفیت یہ ہو گئی کہ تمہاری آنکھوں میں اندھیرہ سا گیا تمہارے دل حلقین کا سا آگے دھرکتے ہو قیفیت تمہاری یہ ہو گئی کہ تم کچھ خدا کے مطلب عبیب سے خیالات دلوں میں کہاں کرنے لگ گئے کہ اس میں سے زیادہ کیا تھا ہمارے ساتھ خطر کا اور وطرت کا اور قیفیت یہ ہو گئی ہے یعنی آپ دیکھئے کہ یہ جو حجومِ مقاعد و نواد تھا اس کی شدت اتنی ہے جو خود قرآن نے یہ بات کہیے کہ یہ قیفیت ہو گئی تھی کہ اس لماعتِ مطمئن کی انہالکہ تولیل المؤمنونہ جو ظلم علیو دنوالا شدیرہ یوں سمجھو کہ ان کے کام پلے کا زمین نکل گئی تھی زلولے کے جھٹکے آ رہے تھے ان کو بڑی سخت آزمائش تھی اور اس تمام زلولے کے جھٹکوں کے اندر تہار کی چٹان کی طرح ایک شخصیت قائم کھڑی تھی اور وہ سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اور این اس موقع پہ کہا گیا کہ لَقَابِ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ خُسْوَةً خَسَن تم دل چھوڑے ہیں تو تمہارے سامنے اس موقع چٹان کی طرح کھڑا نہیں تھا اس کی طرح دیکھنا تمہیں چاہیے تھا اس جیسے بننے بھی کوشش کرنی چاہیے تھا موقع کے اعتبار سے تو یہ آیت یہیں آئی ہے اور باز اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ کسی کے لیے ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم تریم واقعہ دیان کر کے کہا کہ اس واقعہ یہ بھی حضور کی زندگی کا ہے سب سے اہم لاقعہ دیان کر کے اس کے مطلب تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات اگر کہ یہی آئی ہے لیکن اس کا اطلاق عمومی ہے کسی ایک واقعہ میں نہیں فی رسول اللہ اے اسوہ کن حسنہ رسول کی پوری زندگی جو ہے وہ اسوہ کن حسنہ ہے لیکن پھر عرض کر دوں کہ اس زندگی جو ہم ہیں کرشنہ دھامنہ دن میں کچھتے جائیں جا اور پھر یہ نہیں کہ زندگی کے وہ واقعات کے جن کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ آپ کے لیے موڈل بنے حضور لباک کہتا کھانتے تھے خون کی تیاری کرتے تھے کجور کھاتے تھے عرب کے معاشرے کے مطابق رہتے تھے یہ باتیں نہیں ہیں بلکہ سیرت و کردار کے لیے ملندیاں ہیں وہ ہے اصل باتیات اور وہ ہے اصل مادن اور دنونہ اور یہ چیزیں قرآن نے اپنی دتاکان میں محبوس کر کے رہے ہیں اب اس کے بعد ان اصولی باتیوں کی تفصیلات یہ ہمیں لیں گی باہر سے بھی لیں گی انہیں بھی ہم لیں گے بشرتے کہ وہ قرآن کے ان اصولوں کے مطابق ہیں قرآن کا انداز ہی یہ ہے وہ اہم اصولی باتیں پوچھ کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سی ہماری تحقیق کے تاریخ کے روایات کے سور کے آتار سے چھوڑ دیتا ہے کہ ان میں سے ہم یہ دیکھیں کہ جو چیزیں اس کے مطابق ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں جو ان کے خلاف ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہیں نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و قیلہ مرتب کرنے کا بھی طریق یہ ہے قرآن میں تمام اصولی گوشے اپنے اندر دے دیئے ہیں انہیں نیدیے زید و نیام بنائیے اور پھر اس کے بعد آپ تاریخ کی طرف جائیے تاریخ کے جو واقعات اس کی صحیح کرتے ہوں ہمیں خوشی سمجھ کر لیتے چلے جائیے میں نے کسی طرف سے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و قیلہ مرتب کی آپ آدھات میں میراج انسانیت میری کتاب دیکھی ہوگی قرآن کریم میں یہ تفاقیل بھی ہے اسے مہور کے گرم ہاری کتاب کھونکتی زخین کتاب قریبا نو سو سفر کی بڑے سائز تھی اور ابھی میں نہیں کہا سکتا کہ میں نے پورا استیاد کر لیا تھا کہ تمام کی تمام قرآن کی متعلق آیت آگئی تھی اہم آیات اس میں آگئیں یہ ہے طریقہ اور ان کی سیرت محتم کرنے کا اور سیرت کا متعلق کرنے آج کے مختلف سے وقت میں اسی حصول کے طابے چند روشہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیبہ کے میں تیش کروں گا اور اس میں ایک بات اور بھی قابل ہوئے ہیں وہ نمونہ یا مادل یا اسوار ہم انسانوں کے لئے پیش کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ مادل اور نمونہ کے معنی یہ ہے کہ دوسرا شخص اس کے نتابق ڈم سکتا ہے اگر اس کے نتابق ڈانی نہ سکتے تو وہ نمونہ جاں سے ہو سکتا ہے نمونہ کے معنی یہ ہے کہ تمام سے ڈم سکتے ہو اتنی اگر ہم یہ پہلے سے اس پر کر لیں کہ ہوں انتماق حاصل بشر تھے ان کا کیا کہنے ہے جو کچھ وہ کر گئے کسی انسان کی کہاں تاب و مجال کہ وہ ویٹا کر تکے اگر یہی بات تھی تو پھر یہ اس وقت ان حتما ہمارے لئے کیسے بن گئے قرآن نے تو خود دوسری لگا کہا ہے کہ اگر یہ زمین پر فرشتے دکھتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کے دائیتے ہیں یہاں انسان دکھتے ہیں اس لیے ہم نے انسان کو رسول بنا کے دیکھتے ہیں اور اس لیے رسول بار بار اعلان کرتے کے نجاتے ہیں انہم آنا دکھر انہم سکتے ہیں ذہی کو چھو کر کہ جو خاص چاہر میں گورت ہے تو زندگی باقی جو ہے ایک انسان کی زندگی اس پر وہ اپراد بھی کرتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہے کھاکا پیچا ہماری طرح بجاروں میں چلتا کرتا ہے تو کہا یہ گئے کہ انسانوں کے لئے جس رسول میں مارڈل بننا ہے اسے اسی طرح سے تمہاری طرح بجاروں میں چلنا کرنا چاہیے زندگی کے ہر گوشے میں انسانوں ہی کی طرح اس میں معاملہ کرنا ہے بس اس طرح کے ساتھ کہ وہ اس تمام زندگی میں اس میں احلاق کے نیار گلنٹری نیار کر ہوگا اس نیار پر جس کے ہر انسان پہنچ سکتا ہے اس لیے تو وہ نمونہ بنا ہے آگے اس میں رہان نے جو تفاصل دی ہیں بعض باتیں تو ایسی آئیں گی جو خاصہ نبوت ہوگا وہ نبوحہ علیہ کہہ کے استثناء کر دی ہے سرکشن کر دی ہے خود قرآن میں اسے تو الگ رکھیے اور باقی جتنے زندگی کے قیائح و حالات ہیں وہ یہ کہیے کہ وہ ہمارے آپ کے قیامت پر کے انسانوں کے لئے بہترین نمونہ اصوہ احسنہ اور مادن ہے قرآن قرآن نے اس کی تدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدعوت کی زندگی سے پہلے سے ایک گوشے سے شروع کی نبی کی کیسی یہ تجیب ہوتی ہے وہ جس ماحال میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ماحال میں جتنی دیوہ خرابیوں کی ہوتی ہیں وہ نے کبھی تو ہم نہیں کرتا اس کا دین ہی لگتا ہے ان چیزوں وہ ان سے دیوار ہوتا ہے لیکن ان کی جگہ ہونا کیا چاہیے یہ اس کا ہوتے علم نہیں ہوتا آج آپ دیکھئے کہ یہ کیسیت کیا ہو کہ آگلے ماجید جو کچھ بھی ہے اس کو یہ خود چھوڑ دے اپنے آپ کو دس انہیرٹ کر لے اس سے خود ہی اس کو پیاج دے اور اس سے تو محروم ہو جائے اور ہونا کیا چاہیے وہ عزیستان میں آیا نہ ہو یہی وہ چیز تھی جسے میں نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے اس کے چند فکریں یہاں بھی میرے سامنے ہیں اس قیدیت تفصیل کے لیے ذرا تطور میں لائیے اس منظر کو کہ چھتی صدی عیسوی کا زمانہ ہے سرزمین حجاز کا سب سے بڑا اور مشہور شہر مکہ اپنے تمام جانبیت کے ساتھ وہاں کے باشندوں اور باہر وائلوں کے لیے مرکز توجہ بندہ ہے اس توجہ کی بنیاد ہے کہ خانہ کعبہ ہے جس کا حقیقی مقصد پر ان کی نگاہوں سے حجر ہو چکا ہے لیکن اس کی عقیدت لوگوں کو دور دور سے اس کی طرف کھینچے لیے آتی ہے یہ لوگ خرقی عقیدت میں اس کے ذر جمع ہے کوئی تالیا پیٹتا ہے کوئی سیٹیاں بجاتا ہے کوئی جذب و قیف کے عالم میں اس کے گرد گھونتا ہے کوئی ناشتا ہے کوئی کوٹتا ہے کوئی بھٹوں کے استانوں کا جان بزدہ کر کے ان کا گرم گرم لہو پی رہا ہے کوئی زمزم کے کنارے بیٹھا مکروف زیادہ پر مستی ہے کہنوں کے ذر عورتوں کا حجوم ہے جو ان سے اپنے فزانہ عشق و محبت کے انجاب مادون کرنا چاہتی ہیں اگر اقاض کے ویدان میں تو رائے جادو گیان اپنی صحراتینیوں سے سننے والوں کی ناکھ میں نکھیل ڈالے جس وعدی میں چاہے لیے لیے کرتے ہیں وہ کسی کے دل میں اصول محبت ہوتے ہیں اور کہیں آپ سے انتقام کے شولے بلند کرتے ہیں لیکن مکہ کی انہیں گلیوں میں ایک ایسا شخص بھی دکھائی دیتا ہے جو ان میں سے ہوتے ہوئے دیں ان میں کا نظر نہیں آتا اسے نہ حیم اقاض کی انہیں گلیوں میں کوئی جازبیر دکھائی دیتی ہے نہ اقاض کی رخطہ اوزیوں میں کوئی کشش وہ انتر ہے لیکن ایسائی راہبوں اور یہودی آدموں کے پاس جاتا ہے کہ شاید انہیں سے حقیقت کا سراغ مل جائے وہ وہاں سے دل برداشتہ اکھتا ہے تو سہرہ کی کھلی سجاؤں میں جارا جاتا ہے اور قائنات کی نارنگلی پر غورو فکر کرتا ہے غرضے کہ وہ انسانوں کی ہر مجلس میں جاتا ہے اور قائنات کے ہر کوشن میں گھونتا ہے کہ کہیں سے اسے وہ شئے مل جائے جس کا اسے خود بھی علم میں نہیں کہ وہ کیا ہے لیکن ہر مقام سے یہ کہتا ہوا ناکام لوٹتا ہے کہ کماش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی وہ اسی طرح مجھتر کو بے قرار پھرتا ہے کہ ایک شب لولا حقیقت یک بہ یک اس کے سامنے نمودار ہو جاتی ہے اور اپنے حسین چیرے سے یوں نقابد ہاتی ہے کہ اس کے قبصم سے کائنات جگمگا ہوتی ہے اور یہ ہے وہ قصیت کی جسے قرآن کریم نے چار لفظوں میں دیان فرما دیا کہ وَوَدَدَدَدَانْ مَنْ فَحَدَانْ ہم نے تجھے اطلاع کے حقیقت میں پرگرمان پایا تو حقیقت بے مقاب ہو کر تمہارے کام نے رکھ دی یہ چیز کے حقیقت اس طرح بے مقاب ہو کے سامنے آجا ہے اس میں شبہ نہیں کیا خاصہ و نبوت ہے لیکن ہمارے لیوزی اس کے اندر نمونہ بننے کی ایک تیزار وہ یہ کہ جب تک تلاش حقیقت میں آپ اس طرح کے پرگرمان نظرے حقیقت سامنے آ نہیں سکتی اگر آپ اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کہ جو چلا آ رہا ہے جو ہو رہا ہے آپ اسے انہیں نورتیوں پر اور انہیں بطل پر جم کے بیٹھ جائیں کبھی حقیقت تک آپ نہیں پہنچ سکتے حقیقت تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے لا لا ضروری ہے کہ جو باطن کے خدا آپ کے سامنے موجود ہے ان سے یقصیر انکار کیا جائے ایک ایک سے انکار کیا جائے اور جب اس طرح سے آپ کا حریم قلب ان تین سو سات گتوں سے پاک ہو جائے تو اس کے بعد پھر اگلی منزل اللہ اللہ کی کھاتی ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے بلا تحقیق آنکھ بند کیے اسی طرح جم کے بیٹھے رہنا جس طرح سے آپ دنیا میں گمراہ آئے سے اسی طرح سے گمراہ چلے جائیں حقیقت تک پانے کی طلب دلتی اندر ہونے چاہیے اس کی تلاش میں سرگرداد ہونا چاہیے اور جب یہ آپ کی تلاش تجسس اور یہ طلب و خد شدت اختیار کر دے گی تو آپ دیکھئے جا قرآن نے جو کہا ہے کہ جو ہراری راستوں میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں خدا کا راستہ دیکھنے کے لیے حقیقت کی تلاش کی طلب اور جس طجو اور سرگردانی نہایت ضروری ہے اس کے بغیر حقیقت سامنے نہیں آسکتی نبی کے سامنے دنیا میں حقیقت معجوب نہیں تھی تو خدا نے زہی کے ذریعے وہ حقیقت دے نقاب تھی اور اب ہمارے سامنے وہی زہی جو خدا نے اس کو یوں دی تھی وہ معقوب سنید آ رہی ہے لیکن اس زہی تک پہنچنے کے لیے بھی پہلے اس قسم کی طلب و خلش اس قسم کی تجسس اور قاوش نحات ضروری ہے جب یہ خیفیت آس کی ہوگی وہ جدہ کا ڈالنن تو پھر سوہدہ کی خیفیت آئے گی یہ حضور کی زندگی کا یہ شعبہ بھی ہمارے لیے اس وائے حسنہ بن جاتا ہے پھر اس کے بعد قرآن کریم اگلا قدم اٹھاتا ہے بچپن کی زندگی سے بات شروع کرتا ہے کہ انام یجیت کا یتیمنت آوہ کیا یہ جہفیت نہیں تھی کہ تو یتیمنت انہا تھا ہم نے تمہارے لیے پناہ کا کامان تعدہ کر دیا ہم نے تمہارے لیے کامسی بات ہے جو اس وائے حسنہ بنتی ہے وہ جو اگلی دو آیتوں میں خود ہی سرما دیا تجھے خود پتہ ہے یتیمنوں کے کیا گزرہ کر دی ہے اس لیے جب یتیمن تمہارے پاک آئے اس کے سختی منتر ہو تو یہ پتہ ہے کہ مہدازی اور غریبی کسی گری بنا ہوتی ہے اس لیے جب کئی ضرورت منترہ پاک آئے تو اس طرح بھدکار سے نہ پہت لوگا کہ پورا سرکت بات پہنچ دیا جاتا ہے زندگی کے دو گوشوں کو درانسان میں لیا اور اسے ساتھ ہی ان کے اندر دو سبت میں نہا ہے اسے خود ہی اس طرح سے واضح کر دیا یہ آیات 93 over 6, 8 سترانے میں بتا چھے آپ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ نبوت سے پہلے آپ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اسے اچھی طرح تمہیں دیجئے ہیں کہ نبوت سے پہلے قرآن کریم میں ہے وَمَا كُنْتَ قَتْلِ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلَا تَخُتْتُهُ بَيْجَمِينَكَ 29 بَتَ فَاسْتِ 8 29 بَتَ فَاسْتِ 8 اس سے پہلے تو نہ توی کتاب پر تکتا تھا نہ حاج سے لکھ تکتا تھا تو اس سے پہلے قرآن کریم نے جو خود یہ اس کی تصریح کر دی تو اس کے معنی یہ ہے کہ نبوت کے بعد یہ قیتیت نہیں تھی اور ظاہر ہے کہ کیسے قیتیت یہ رہ سکتی تھی کہ جس کی رہی ہے کہتی ہو کہ بتاؤ صاحب علم اور غیلم کا بھی دونوں برادر ہو سکتے ہیں جو ذاتِ گرامی اپنے متدعین سے کہو کہ اس تحت علم کی تلاش کرو خواہو چین میں کیوں نہ ملے تو وہ تو چین تک بھوئیتا تھا اپنے متدعین کو علم کی تلاش میں تو وہ کیا مکہ اور مدینے کی گلیاں میں بہتا ہوا خود غیلم رہ سکتا تھا نبوت سے پہلے کی یہ قیتیت قرآن نے بیان کی اور یہ بھی ایک اجار تھا کہ جو شخص زہی پانے سے پیش کر عام طور پر بھی جسے خاندہ کہتے ہیں وہ نہ ہو وہ زہی آتی پیش کرے کہ عرب کے اتنے اتنے بڑے قواب اور اتنے اتنے بڑے ایم جاننے والے وہ یہودی علماء ہوں عیسائیہ کے رہ گائے ہوں یا خود عرب کے شوراؤں ہیں سننے سے کوئی شخص اس رہی کی اس ایک آیت کے مجیسن کو آیت نہ بنا کے نہ سکے یہ خود ایک اجارت تھا اور اسی میں یہ نبوت سے پیش کر آپ انکر رہے لیکن نبوت کے بعد میں قرآن کی یہ صلب ہمارے پاس مادی ہوئی تھا نبوت ملی تو کیا اس کے بعد قفیت یہ تھی کہ کارا کے خبر شد خبرش بازنا ہے آپ کے جاتے میں تو تحویرانہ کے آتاب کے بڑا کمان کا ہے کہ جسے حقیقت کی خبر مل جاتے ہیں خود اس کے خبر بھی کہیں کہ نہیں آتے آپ کی نئے آتا جائے یعنی اندازہ لگائیے حقیقت کی خبر جانے کے لیے جائے اور وہاں تحفیت یہ ہے کہ کی ایک ہی نگائے تو نبوت ہو گئے حقیقت سامنے آئے تو اپنے ہی پتہ نہیں رہا کہ ہم کیا لیکن نبی کی تو یہ کیفیت نہیں ہوتی اس کو جب حقیقت کا علم ہوتا ہے تو اس لیے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی لاطل ہے اس کی جگہ اس حقیقت کو جا کے وہ بے نقاب کر کے رکھ دے وہ آتے اس لیے ہیں کہ تاریخ کا بھارے موردے انسانیت کی دنیا میں اللہ کتنے عظیم انقلاع درکا کر دے کہ یہاں انسانوں کے خود صافتہ نظام ہے زندگی کی طرح ذہن کی خطوط پر محطت شدہ ایک معاشرہ قائم ہو جائے اور آج سمجھتے ہیں کہ اتنا عظیم انقلاع لانے کے لیے کتنی بڑی ذمہ داری کا وہ جس کے اوپر آ جاتا ہے یہاں آپ معاشرے میں سے ایک خرابی کو دور کرنا چاہیں تو معیو ہو کر بیت کیا کہ نہیں تو یہ تو نہیں دور ہو سکتی ہے ہر شخص کہتا ہے کہ نئی سے رشوت کو آ رہا سر جائے ہی نہیں تک معاشرے کی ایک خرابی اور جس میں کیفیت جہاں یہ ہو کہ سینہ تمام دار دار تنبا تجا تجا میں ہم سارا معاشرہ ہوں لگت روش کی ایتر جا رہا ہو اس کے ہر روشن آتب کی میں کہا کر اس کی جزائے تہی روش کو قائم کرنا کتنی بڑی ذمہ داری تھی جس کے مطلب پہا کہ وَوَزَعْنَا أَنْكَذِرَكَنَّذِيْا أَنْكَذَا جَاهْرَ اس زندگاڑیوں کے وہ جنہیں تیری کمر کو رکھی اس شکرت اگر کوئی چیز کسی کو بخشتی ہے عطا کرتی ہے بلا حیمت عطا نہیں کرتی وَوَزَعْنَا قِيمَتْ حُصول کرتی ہے نبوبر جرسی نعمت اعظمہ نہیں تو اس کے ساتھ بھینے بارے کی یہ کافیت یہ نہیں ہیا کہ وہ حراسی غار میں حراس کے مطابق اگر یہ تیز آئی تھی تو پھر اس کے بعد وہ گھر جاتے ہی نہیں وہ کہتے کہ ٹھیک ہم اچھے گھر ہیں مستعلس بن کے اس حراسے غار کی اندر بہتے رہتے وہاں یہ کافیت نہیں اتر کر حراہ سے سوئے قوم آیا رسول حراہ کی تنہائیوں سے سوئے قوم آتا ہے اور جب آتا ہے تو ان ذمہ داریوں کو قرآن نے کتنے چل دن ہے جو قرآن بات بیان کر جاتا ہے اب اس کی تفصیل اور کو تاریخ میں ملے گی کہ وہ پسکہ ذمہ داریوں تھی اور کیسے کمر توڑ دی تھی ہم ذمہ داریوں نے لیکن قرآن نے صرف یہی نہیں کہا کہ کمر ٹوڑ رہی تھی کہا کہ وہ گھر پر زکھوں کیسے اٹھا دیا ٹھیک دیکھ آمیار کی زندگی ہے کہ ذمہ داریوں کا گھر کمر توڑے اور اس کے بعد آخر میں آ کر وہ پارا گھر اتر جائے اس لیے کہ نبی کے متعلق تو کہا یہ تھا کہ یہ اس کمان گھر کو اتار گئے گا جس کے میچے انسانیت دھدے ہو چلی آ رہی ہے تو جب اس نے عالم انسانیت کے گھر اتارے تو جو گھر اس کی قبر پر تھا وہ بھی تو اترنا ضروری تھا یہ کیا قریبہ تھا جو وہی ملنے کے بعد نبی پر آئیت کیا گیا میں اس فمینے کی خاطر جو میں کہا کرتا ہوں کہ نبوت اور رسالت کے دو شعب سمجھیے نبوت تو وہ تھی کہ وہاں سے رہی مل گئی اب اس کے بعد رسالت کا فریضہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ملا ہے اسے بلغ نہ ان سے لکھ لیں پانچاؤ اسے دوسروں تب یہ نبوت کے جو پوچھنے کو آئے کے ساتھ یہ کیا ہے جو حقیقت آپ کو ملی تو کہا جائیں کہ ذاکرین بادانہ دانی با خدا چاہنا چاہی میں یہ جو نشہ وہاں پھر پی ہوئے کے جانا ہوں جائے میری پی ہوئی تمہارے کام کیا سے آ سکتی نبی کی یہ حضرت نہیں ہے جو کچھ سے خدا کی طرف سے ملتا ہے وہ پہنچاتا ہے اور صرف پہنچاتا ہی نہیں یہ ہے وہ بنیادی غلطی جو ہمارے ہاں کے بعض لوگوں پر لگ دیکھ کہ انہوں نے کہا کہ نبی کا مقام معاذ اللہ کتھی رسال کا ہوتا ہے دا خانے سے اس کو بانگل فافا لیلا وہیں آگے اس نے دھتیس دین میں ڈیلیور کر دیا اور گھر جائے لے معاذ اللہ معاذ اللہ پہنچانا ہی نہیں پہنچانا اس لیے کہ پھر ان کی زندگیوں اس کے مطابق زندگی اور پھر پورا معاہلہ اس کے مطابق متشکل کیا جائے مبی یہ کرتا ہے رتالت یہ ہے اسی لیے جب زہی ملی ہے تو کہا کہ یا ایو المگسر اے وہ جس کے ذمہ نظام عالم کو درست کرنا ہے اور سوچئے ایک ہی خطاب کے لفظ میں کتنی بڑی ایک ذمہ داریات نظام عالم کو درست کرنا ہے تمہارے سنے اب وہ پہلی سی زندگی تمہاری جو ہے وہ ختم ہو گئی اب قضیت یہ ہے کہ کوم پوٹ آپ دیکھتے ہیں کتنی بڑی چیز آئیے کوم پوٹ کام زیر اور لوگوں کو ان کی غلط روش کے اطباع کن نتائج سے آگاہ کر پہلی چیز وارنن کی ہوتی ہے کہ اس روش کا نتیجہ تدائی اور دربادی ہے تمہارے لئے کام زیر میں کہتا ہوں یہ پہلے ہی جو حصہ ہے آپ کسی سے چاہ کے دیکھئے نہ یہاں پہلے جو ہمارے ہاں کار سے دبل ہوتے ہیں پہلے حصہ میں ہوتے ہیں سنیاں یہ جو کچھ تم کر رہے ہیں افراقات سوچے تو کھو ہی کہ یہ کیا ہے جو را کہتے دیکھیں کسی سے کسی بھنگر خانے کے بھنگر سبھی کہتے دیکھئے وہاں جو بھٹا ہوا ہوتا ہے اللہ وعلا اس کے مطلب اس کی شان میں کچھ کہتے دیکھئے اور پھر دیکھئے پناشا کیا مانتا ہے کسی جھوٹے وہ جھوٹا جا کے دیکھیں منافر کو منافر کہتے دیکھیں باطل درست و باطل درست دوئیے ادھار کے ساتھ جو شرک کرنے والے ہیں ہم کی کسی ایک روش کے مطلب کے اطلاق کر کے دیکھئے یہ تو انگرار ہے نا آپ صرف اسے ابھی واردن دیکھتے دیکھے رہے ہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ تمہاری واردن شغلت ہے کہنے ہی مرحضے کے اندر شرط ای اول قدر آنست کے مجلوم آشی مسلم پہلے تو ابھی آگے چل کے آرہا ہے یہی سے بات یہ آنزور سے شروع ہوتی ہے آپ دیکھئے کتنا بڑا مرحلہ ہے کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور یہی نہیں قرآن نے اس بات کو ختم آنزور خدا کے علایہ دین چاکتوں کے اوپر یہ اپنا سر جھکاتے ہیں بتاو کہ یہ کس قدر وجہ تظلیل انسانیت ہے اور اس کی جگہ کرو کہ واردہ کا فکر دیو اپنے رب کی کبلائی کو مخلق کرتے ہیں اس برہ کے اندر کہ جتنا صرف استثار ہے کسی آر کے سامنے نہیں سروری زیدہ فقط اس ذاتے جو ہمتاہ سے ہے اپنے رہا ہے ایک وہی بات کی بھتانِ آزلی برادر آل عزیز سوچئے تو سہی یہ جو پردہ رب کا پکبر کہہ دیا قرآن کریم دو دو مذہوں میں کیا بات کہا جاتا ہے اور کتنی عظیم ذمہ داری ہے جو ایک حصول کے سارے آیت ہوتی ہیں یہ ہے اپنا آپ کے لئے آپ نے سمجھا کہ وہ لنبی لنبی کبھانے پہنے کے سر پہنے وہ عربوں کی طرف کبھان لیا تو آپ رسول قرآن میں رہنے گئے یہ ہے وہ کی تحلیم آر یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت تک پہنچے ہیں تو تحلی سیل یہ ہے کہ جتنا محاصرہ آپ کا آمدھر اس کو آغادر ہو کہ تم غلط رغشتے جا رہے اور اگلا قدم یہ ہے کہ اس کی جگہ صرف ایک خدا کے قانون کی قبروائی دنیا کے اندر تم نے قائم کرنی ہے یہاں آپ کے لئے اس وقت حسنہ بنتا ہے بات شروع کہاں سے کی جائے گی دنیا نے قائدہ جو ہے کہ دوسروں کے خلاف دوسروں کے ساتھ مخالفت مولیلہ والا اپنی اپنی گھرگار والے واد برادری والے کنگوں والے اقربین ان سے بناتے رکھتا جس لیے کہ یہی تو جتا ہے جس سے اس کی پورت خائم ہے لیکن یہ قریب کی نظر کے رویٹ میں نمی ہوتی ہے یہاں کی کہاں گیا ہے کہ وہاں سے اشیرت اقربین سب سے پہلے ان گھرگار والوں تو جگہ ہوتا ہے یعنی باہر والوں سے مخالفت بات میں دنی ہے سب سے پہلے گھرگار والوں سے مخالفت اہل خاندار کو سب سے پہلے اور بات بھی یہ ہے عزید اس نے دراتران عزید اگر اپنونے ہی آپ اطلاع نہیں کر سکے دوسرے میں کیا آپ اطلاع کرے گے انہیں کہنے کے لیے کس طرح سے آپ جائیں سہلی سیئیے اور پھر جو اس کے بعد تاریخ میں اس کی تفصیل بتاتی ہے میں کہتا ہوں مقام نبوت جھن مل جھن مل کرتا سامنے آجاتا ہے یہ ہے وہ جو سراتر کے نبوی جہاں آتی ہے بات کہنے کا صلیقہ خلق سبا نشکے سے باہر چھوٹی سے پہاڑی کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے اور لوگ یہاں قائدہ تھا کہ جب کہیں کوئی برای خطرہ نظر آرہا ہو دور سے کوئی بھانتے کے کوئی حملہ اگر نشک چلا آرہا ہے تو وہ ہدایاز دیا کرتے تھے لوگوں سے کہ لیند کے ماتو اٹھو تمہیں پتہ نہیں تمہارے سر پہ کیا خطرہ ملتا رہا ہے حضور پہاری پہ تشریف لے گئے اور یہاں جا کے آپ نے کپڑا ہلا کے یہ چاہنا شروع کیا کہنے والا وہ ہے جس کی چالیس سالہ زندگی میں اور لوگوں نے اسے امین کا خلقات دے رکھا جس کی متعلق عدیس اشیان ارکل کے دردار میں کہتا ہے کہ ہم اسے ساری میں اس کبھی جھوٹ بولتے نہیں سبھا ایتا شخ جو ایک صبح اٹھ آگاز دے دستی وادوں کو تو یا ایک بہت بڑا خطرہ تمہارے ساتھ ملت ڈالا رہا ہے کون تڑپتے باہر نہ آجائے وہ سارے بہر آجائے آپ اونکہ کھڑے ہیں وہ نیچے نیدان میں ہیں کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاری کے پیچھے ایک بہت بہت جرار ہے جس تم کے ہم کرنے والا ہے تو تم مانوں گے یا نہیں مانوں گے انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے مانیں کیوں لیے کہ تم نے آج تک جوڑ ہی نہیں گو لیکن اس میں ایک اور بات بھی تھے آپ جو پہاری کے اوپر کھڑے تھے تو یہ سے چٹا چلتا ہے مقام ان نغوت کیا ہے یہ موک تھے نیچے میدان میں تھے ایڈوانٹیج پوزیشن اوپر گھنے کی یہ ہے کہ جو کھڑے ہیں وہ ایک ہی تک سکتے ہیں نبی کا مقام اور نبوت کے معنی مقام بلند پہ جو پڑا ہو یہ اس کا ترجمہ پراسیس اور پراسیس کیا جاتا ہے یہ تو انسائیت کا ہمارے اثر پہ کہ جہوبیت کا جو ہم نے اس قسم کے ترجمہ کر دیئے سنگل کرنے بارے پراسیس کرنے بارے حالان کہ یہ یہودیوں کے کیمپل میں ان کے ہاتھل میں ایک مرکز تھا مجھومی جوشی باتھے ہوتے ہیں اس قسم کے وہاں باتھے رہتے تھے مقدس پر گاتی وہ تقدیز پر رکھتے تھے اسے پر اثر رکھتے تھے ہمارے ہم دلی لفظ آیا انگریزی میں ترکمہ پراسی ہمدی پر افر اکھانے کے اوپر دیا ندی کے مقام بلند سے کھڑا اور یہ جو حضور نے جرافیکل یہ چیز تھا ندی 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 کے اوپر آپ کھڑے ہیں ندی ہوتا ہو ہے جو ایک طرف نگاہ کرتا ہے تو جو ندی نگاہ کرتا ہے جس یونی نے بہر کرنا بڑا کہ آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں سے آپ کھاری پر اس طرح دیکھ کرتے ہیں ہم نہیں دیکھ کرتے تو ہم کیوں نہ تمہاری بات مانیں گے جب انہوں نے کہا کہ مانیں گے تو آپ نے کہا کہ یاد رکھو کہ اس قسم کا لشکر آ جائے تو وہ تو صرف تمہاری ہیت اور تکھر کی عمارتوں کو ویران کیا کرتا ہے لیکن جو تمہاری ہیت اور تکھر تمہاری غلط رویش اور عمال کی وجہ کو آ رہا ہوں وہ تمہارے دنوں جمعات کی دنوں کو ویران کر کے رکھ دے بچو اس سب سے قریبی پچھا تھا اس نے ہی کہا کہ تم نے اس بات کہانے کے لئے ہمیں صبح اس بات نیموں سے بیوار کرتے ہو یہاں بلا دیا کیا بات کرتے ہو لوگوں سے کہا کہ سنتے ہو یہ کیا کہتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ تمام منصب اور جاہ جو قریبی کو حاصل ہے ان بھتوں کے قلاری ہونے کی عصیت سے ان بھتوں کو چھوڑ دو اور کرتا آن انسانوں جاتے ہیں یہاں بہت جوتیاں چرخاتے جھرو سنو اس کی مغا تباہ کرنے کے لئے کہنا ریاکشن تو یہی ہو سکتا ہے لیکن ہانڈان تک ہی کہ یہ تیز مہدور نہیں تھی ہانڈان کے بعد یہ کہا وَقَوَعَلِكَ اَوْحَانَ اِلَيْكَ بُرْعَانًا عَرَبِيًّ لِتُمْ ذِرَ اُمَّ الْقُرْآنَ وَمَنْ حَوْلَكَ ٹھٹی ٹو وَورْ ٹو Beautiful بِالْقِ عَرَبِيًّ لِتَوْا عَرْبِيًّ لِتُمْ ذِونَا عَرَبِيًّ لِتَوْا تَوْا جَتْ عَوْا تُوْا اَسْوَا تِن можکہ یہ مکہ کی اور جب یہ سلسلہ اور آگے بڑھا تو پھر کہا کہ پھر پوری انسانیت سے کہو عالم گیر انسانیت سے کہ میں تم سل کی طرف خدا کا رسول بنا کر دے جا دیا گھر سے شروع کرو اور پوری انسانیت کو اپنے اس قامل کے اندر سے بیت لو یہ ہے رسول خاتم النبی جین کہ جس کی رسول پوری انسانیت کو مجید ہوگی اس کا ریفرنس 7 over 156 سات بکا ایک سو اٹھا باپ کیا تھی جو پہنچائی گئی تعلیم کیا تھی جو دی گئی وہی جو حضرت نبی علیہ السلام سے شروع ہوئی اور اس سلسلہ گھر کے اہائر فرد میں اسی کو دور آیا بات کے دو لفظوں میں آ جاتی ہے سامنے لیکن جب اس کی تفصیل میں آ جائیے تو اس میں دونوں جہان آ جاتے ہیں بات اتنی کہ یا قومی بدلناہ مالکم من الہ غیر اے میری قوم محکومی فروق کانے میں خداوندی کی اختیار کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور اختیار نہیں ہے جس کی اطاعت اور محکومی اختیار کی جائے بات فرمایا آپ نے یوں بات جو لا الہ الا اللہ کے اندر آتی ہے کہنے کے لئے آپ دیکھئے چار نفس لیکن سوچئے کہ اس سے کتنا عظیم انطلاع انسانوں کے دنیا کے اندر آتا ہے قوامی میں خداوندی کے علاوہ کسی کا کوئی حکم قانون کوئی اختیار کی نہیں ہے کہ جس کی محکومی اختیار کی جائے اور اعتا کرنے سے ہوگا گیا وَيَذَوَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَطْمَالَلَّتِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ سیون نوبر وان ٹائز سیون کہ اس طرح سے انسانیت ان تمام دنجیروں پر مخلطی حاصل کر لے گی جن میں وہ جکرے چڑے آ رہی ہے اس کے صرف سے وہ بڑی بڑی بودھ سنے اتر جائیں گی جن کے بیچر وہ کچلی ہوئی چلی آ رہی ہے انسانیت کو صحیح آزادی دینے کے لیے رسول آیا یہ ایک خدا کی توقع پر جھکا کرنے یہ ساری دنیا کی بڑی بڑی بلان چوکتوں سے بے نیاز کرتی ہے یہ ایک خدا عجیب انداز میں ایک بات کہہ گیا ہے یہ ایک خدا جسے کی بڑا سو رشتہ ہے ہزار سیدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ہزار سیدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ ہے وہ تعلیم جس کو دینے کے لیے رسول آتا ہے لیکن سوچی ہے تو صحیح کہ این خود پراکتہ چاکچوں سے مردانہ وارد بے نیاز سے پرازی سے گھرنے کے لیے کتنا اوہ دل گردے کی ضرورت ہے لیکن یہ دل گردہ پیدا کر دیتا ہے پیدا کیا کر دیتا ہے اس ایک دادیم سے جب وہ دل کی طرف گہرائیوں میں تیوست ہو جاتی ہے انسان کے اندر ایک انقلاب ایسا آ جاتا ہے کہ وہ پھر کسی دوسری طاقت پر جھٹتا ہے نہیں یہ اعلان کیا گیا نبیزہ اس کا کیا ہوا وَتَظَالِدَكْ عَلْمَ لِكُلْ نَبِيًّا عَدُوبٌ مِّنَ الْمُجْرِمِينَ سنگیہ یہ داد کہی تو یہ مجرمین کا پورے گروہ تمہارے خلاف اتخلا ہوا جیسے اس نے تیشنر ہر نبی کی خواہ کوئی کا چلا ہے آپ دیکھئے کہ یہاں اتخلے کون ہوئے مجرمین جراہن ہونے لوگ وہ وہ ہر روز قرائم کرتے تھے انکریمنم آپ دیکھتے ہیں کہ کن کے خلاف یہ آگے یاپتا ہے نہیں جرم ہوتا کیا ہے ہم کے عام ترجمہ یہی جرم کرائم کر دیتے ہیں جرم کی معنی اس کے یہ ہوتے ہیں اور جرم اور کرائم کے اندر پوٹل میں جنیادی چیزی یہ ہے اور وہ میں جنیادی معنی کے اعتبار سے جرم کی معنی ہوتے ہیں نہ کسی دوسری درہت کے پھل کو کاٹ کے اپنے گھر لے جانے اور سارے ضرور کی طہرز جات کو یہ ہوتی مجھے نینج اٹھے وہ اٹھے محالکت کے لئے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نظر کے ساتھ یہاں بھگوائے لڑائی نہیں ہو رہی یہ اپنے ہی ہے محالکتی اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ مجھے پرستف کا تہلے آگے اگر کسی بڑے مجھرم تو یہ ہوتے ہیں یعنی داکی تو خوبی کچھ مینک میں پرشش کرتے ہیں داکی بھی جہاں خوبی پر رکھتا ہے تو داکہ ڈالتا ہے دوسرے کا مال اپنے جرم دے جاتا ہے ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ اتنا اتنا بڑا داکہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد یہ مانے آنا یہ نہیں کہ پیچھے اس کے جاتے ہیں بھاگتے اس کے دیتے ہیں یہ دلتے کرتا ہے پاہ کے سر رکھتا ہے آن بھورتا ہے کہ تبھول بھرمانی بھی حضور کسی طرح اور اگر یہ کسی وقت اس کو دھدکارتے ہیں تو وہ گھڑاتے ہیں رکھتے ہیں کہ دو ارازہ مجھے دیے جائے تباہ جائے دینہ جنیہ کے اندر دو مہ جہار غرار ہو جائے اندازہ لگائیت آتیوں کہ یہ سکھیں غلانی جنہوں میں بہترین چیز ہوتی ہے لیکن غلان کی سارے ایماری سٹیس اور آرزی میں گزر جاتی ہے کہ کسی وقت میں آزاد ہو جائے یہاں یہ کیفیت ہے کہ اگر وہ زندیریں توڑتی ہیں تو آزاد کرنا چاہتا ہے تو جوائے زندیر گئی سے مریضے لکھا رکھتا ہے اتنا بڑا جاؤں ہوں گی نبی آتا ہے اس قسم سے جاتووں سے بھی یہ چیز ہونے کے لیے مجرمین اگر اس کے بدل جانے میں روح آپ دیکھیں یہ ہر جگہ ہوئی کہ آپ فرما نظر آگی آپ دارس آگی ہونی ہے تو یہ جی نارضی کر رہا تھا کہ اب مخالفت شروع ہو رہی ہے مخالفین کیا کہہ رہے ہیں کوئی دلیل دے رہے ہیں کوئی گرہان توش کر رہے ہیں اس کے گاہے کی تردیب کر رہے ہیں ایک ہی نفض ہے دھانگلی جیسے کہتے ہیں کیا کرتے تھے وَقَالُوا نَحْنُوا أَكْسَرُوا اَمْوَالَمْ وَاَعْلَادَمْ وَمَا نَحْنُوا بِمُعَذَّبِينَ تو ہمارا جتھا بہت بڑا اتنی دولت ہمارے پاس ہم جو دینے ہوں اس کے اخلاف کریں ہمیں کام پھولا دنے والا ہے کوئی پوچھنے والا ہمیں نہیں ہے مال اور اولاد کے سور پر وہ کہتا یہ ہے کہ ادو الاللہ ہے اللہ بصیرت میں لو تمہیں دعوت دیتا ہوں تو اللہ بجیل بصیرت دعوت دیتا ہوں ہاتھ و مرحانہ کن انکن تم سابقی اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ دیکھتے نہیں ہمارا جتھا جتنا بڑے ہیں اور پھر اس کے بعد آئے رفعہ اتنا ہے سب نین کوئر تک مرنے گے دیکھیں گے ہمیں کام پھولا دیں سبتے ہیں ٹھیک ہے دلیل ہوئی نا رہن نے کہا یہ 34 اور 35 34 بٹا 37 رہن نے کہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوا جس انقلابی رسول میں آ کر یہ انقلاب آخری پیغان دیا کارنگا وہ تب کا جب دوسروں کی کمائی تر اپنی آج کی پرورش کرتا تھا اس نے ہنوشہ آگے اس کی محال پتی اور کہا کہ ہم کبھی ماننے کے لیے تھی آگے تم کہتے ہیں ان کی مقام پر افتید ہے کیا ترتی جادران آج دیکھتے ہیں کہ مام نے کہا ہے یہ پہنکا ہوں یہ نضبی جناگرہ ہی نہیں ہے اس نے وہ تو ایک عظیم انطلاع تھا یہ جو رسول اللہ سے لاتے تھے وہ تو ہم نے ان کو مقامیں بنتے مقامیں گنند پر اور اس سے اٹھار کر ان کو مذہب کی سرکہ کی اوپر ہم دے آئے اب ہمارے ذہن میں ایک رسول کی بھی احسیت دائیت ورائد بھی سرہ جاتی ہے یہ جات نہیں خود یہ جن کے خواب محمار جن کے خلاب قائم ہو رہا یا جو مخالقات کے اتر اتر کے ہیں قرآن دیکھیں کس پرس ان سے نبی عزیل صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی ایک گوشہ ہے قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو تھے مطرقین یہ ذکھے والے انہوں نے اپنے میں سے ایک اپنا نمائندہ چاہتے ہیں کیا تو والیفیکیشن کی اس نمائندے کی وَجْعَلْتُ لَهُمْ مَانَنْ مَمْدُودَ بڑھی گولت اس کے پاس کیسا ہے یہ جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ معاشرے میں حزت کا بڑھائی کا شرف کا یہ نیوار ہی آئی دولت ہو گیا ہے یہ کوئی تھرے بات نہیں شروع سے یہی چیز چلی آ رہی ہے جڑے فراؤں بہلت تھی اور آگے چیز پران کہتا ہے بڑھی اندہ چھٹکی لیتے ہیں یا بنینہ شکنی دن ملکے سے انتے ہیں جو کہیں کام کام کار کے لیے باہر دن ہوتے تھے ہاری ایک یہ بہر ہوتے تھے ٹھیک ہے باہر میں ایک ہی بڑھ ماری ہوئی ہے گھٹوں کو باہر کام کار کے لیے جانے کی گروری کیا ہے اور پھر جو کہیں کام کار کے لیے نہیں جائے گا کہ اس کو سوچتی رہے ہیں فساد کر رہے ہیں اور وہ پہلے جائے کس اشکاف سے بعد یہ قرآن کر جاتا ہے بیٹھے تھے کہ ہر وقت یہیں اُس کے بعد ہی رکھتے ہیں آگے یا را تیسی کی مقابلت کی ہے اور اس نے لہوی اکتے کے اس کار کے لیے شیخ کیا ہے اور اوٹ گئے لیکن یہ اس کی قیفیت تما تک لہو تمہیدہ تا دو سمان زندگی بڑا سراغانی سے حاصل تھا آیا وہ بات پہ نہیں کیا کہنے سے چاہ کر کے آیا ہی اکتا کیونکہ بات ماننے نہیں لیکن بات ایسی تھی کہ وہ دل تک اُتر گئی خطا تعدہ ہو گیا تو میں تو بات نکلا ہوں آیاں تک یہ بات ایسا ناستے کر گئی تو یہ تو دل میں گھر کر جائے گی کہا کہ فَتَالَ اِمْحَاجَ اِلَّا سِحْرِ يُوسَ اَرے بھائی یہ وہ جھوٹ اور وہی جادو کروں کسی باتیں ہیں جو چلی جا رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوں کہ حد بھی کہنے والے کہ وہاں جو ہوں کہ وہاں وہاں کسی باتو کر دیتا ہے جان آپ نے کو سبھال کے رکھی ہے وہاں جائے تو اور نہیں اس کی بڑا خطر ہے یہ ہی بات کو کہہ رہا ہے اور یہ جو تعالی نبوت ہے اِمْحَاجَ اِلَّا قَوْبُ الْمَشَرِ یہ سب غلط ہے یہ ایک انسان ایک ہی بات ہے جو کچھ کو کہہ جھوٹا ثابت کر دیا لوگوں کو روک دیا کہ وہاں کوئی نہ جائے اس سے پھندے میں خط جاؤ گے سیونٹی فور اوور ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائی چوہتر بٹا چوہ بیس پت جب انہیں پرس کیا گیا کہ کوئی دلیل سے تم دو کہ تم پہ اس رویس پہ چلے جا رہے ہو سو دلیل یہ تھی کہ اِنَّا وَجَدْنَا اَعْبَاءَنَا عَلَىٰ اُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آتَارِهِ مُقْتَبُ ہم نے اپنے اطلاف کو دورگوں کو ایک راستے پہ چلتے دیکھا رہا تھا ہم اسی راستے پہ چلے جائیں گے ہمارے مزدیک اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ پچھا ہوئے نہیں سکتا چلیئے ساتھ آپ دیکھتے ہیں برادرانِ عزیز یہ دلیل کن کی طرف سے دی جا رہے ہیں یا قرآن کہتا ہے سفار کی طرف سے اسلام کے مخالفین کی طرف سے اور اس کے بعد برادرانِ عزیز نگاہِ زمین میں گارلی لیا یہ دیکھتے ہوئے کہ آج یہی دلیل خود مسلمانوں کی طرف سے پیش کی جاتا ہے جب اسے کہیے کہ صور خدا کی کتاب یہ کہتی ہے اس بھی طرف آئی نہیں ہے تو اس کے جواب میں وہ کون دلیل آر نہیں دیتے قیاء اس کے کہ اِنَّا وَجَدْنَا آدَاعَانَا عَلَىٰ اُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِ مُقْتَدُ ہم نے اثنات کے ایک راستے پایا ہے اثنات کے راستے پچھوڑ کے دوسرا راستہ تیسخت ہیار کیا جا سکتا ہے دلیل ہوگی آپ سارے قرآن میں دیکھئے جتنے انبیاء اکران آئے ان کے مخالفین نے یہ دلیل دیتے آج قرآن کی طرف دعوت دینے والوں کی جواب میں خود امت مسلم ہیں یہ دلیل پیش کرتی ہیں اب بات آگے برنی شروع اوپر جو انتری جنشیہ نے یہ دیکھا یا یہ جو لیڈل قسم کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ہماری اس مخالفت سے تو بات نہیں بند رہا یہ تو پیغام آئے بڑھتا کرنا جا رہا ہے اب وہ محافظ میں آئے وہاں آگے برنے کیا کہنا شروع کیا دیکھو صحیح روش ڈتنے کی یہ ہے کہ جہاں کہیں یہ قرآن پیش کرے کہوں کہوں کرنا شروع کر دو اس کے معنی یہ ہے شور میں کہا دو نا خود سنو نا کسی کو یہ بات سننے دو ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے تم کامیاب ہو جائے دلیل و درہان سے تو کامیاب نہیں ہو سکتا اگر خاموشی سے بات سننے تو جادو پریر میں آ جاؤ گے یہ جو مشکل ہے ترو کیا شور بچاؤ نا خود سنو نا کسی کو سننے دو شاید اس طرح سے تم اس کے اوپر آدے جا جائے خود سنو 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 خود چاہیے یہ کہ تباہ کر رسولت اس کے بعد بھی رشتہ ہو اور وہ جو جو آجا کرے۔ اور پاس تباہ جیسے دکھ سریفے ہوتے تھے۔ اس کے جناب میں بھی ہونے چاہیے وہ انسان نہیں ہونے چاہیے۔ رشتے آنے چاہیے۔ وہی طریقہ ماں فاکل بشر ہونے کا تصور دہنے۔ مذہب کے میدان میں جسے بھی زیادہ کا ضرور سنجھے جائے۔ اسے عام انسانوں سے علیت فلق سنجھے جائے۔ پہلے تو وہی عام انسانوں سے علیت فلق وضع اپنی کا راشتہ ہے۔ مباہ جاؤ کی سنکا، وضع کا تاہب کی سنکی، بہت کم ملنے جلنا، زیادہ خلقوں کی اندل جائنا۔ یہ خدا سے زیادہ قریب ہے مکرم، کس لئے ان فالوں سے زیادہ قریب ہے؟ اور یہ ان فالوں سے اعلان کیا ہے اور ایک انگلی نہیں آپ کے خدا کو تھی کہ آپ نے یہ چیز پہ ایک ساتھ کی پائی جاتی ہے۔ تو ایک دائیے ان فالوں کی زندگی برادرانیاں بھی یہی ہونی چاہیئے۔ پہلے گروہ تو وہ خلپٹ میں دوستوں سے اور وہ حالتین سے، ہارے اس کے لیے کہہ کرتے ہیں کہ اے رو گھائی تو میری زندگی سے اندازہ لگاؤ کے میں کہہ ساتھ ہے۔ جو ساتھ اپنی زندگی کو کھلی ہوئی خدا کی طرح تیز نہیں دوست سکتا۔ وہ اپنے کسی طرح کو کسی سے نہیں منوا سکتا۔ اپ اپت ایسے جاریو خدا کی آج کروں کو جھکا لے اپنے سامنے۔ جنہوں کو تو وہی اپنے سامنے جھکائے جاتے جس کی زندگی آتی ہوگی کہ اس کے قرآن میں انکان دشمنوں کے پر بھی جھکتا ہے۔ یہ ہے کہ رادرانی عزیز وہ مقامات جہاں کیا جا کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک بہتری نمونہ ہے۔ مومن کی تو زندگی لیے رہونی چاہیے۔ وہ پوری دنیا میں دوستوں کے مجلع میں نہیں۔ وہ خانفوں کے حروم میں یہ چاہے کہ میری زندگی تمہارے کام میں ہے۔ بتائیں اس کے سن کی زندگی کسی ہوا کرتی ہے۔ ٹین اوور سکسٹین اس کا حوالہ چاہتی ہے۔ دس بٹا سو مال۔ محال پر کتنی سخت کی قرآن کریم نے ایک لخص میں اس کو ادا کیا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَاغُ يَكُونِونَ عَلَيْهِ الْبَدْدَا سیولت 2.19 جب یہ اللہ کا بندہ آپ دیکھتے ہیں مقام کیا ہے؟ وہ ذاتِ عطبتِ آزم جن کے مطلق دگا وطور کا ایمان ہے ہمارا۔ اور انسانیت اس کی زوا ہے کہ ڈاؤدر خدا بزورتو جی کس کا مقصر؟ تین جو خطاب دیتا ہے وہ ہے عَبْدُ اللَّهِ خدا کا عَبْد، اس کا معقوم، اس کی اطاعت کرنے والا۔ تب سے بڑا مقام انسانیت کا یہ ہے برا کرتا ہے۔ کہا کہ جازی و خدا کا عَبْد خدا ہوتا ہے لوگوں کو اس کی فردادت لینے کے لئے، اپنی طرف نہیں۔ تو یہ نہ دراتا ہے جیسے اس پہ اس طرح سے یورپ کر کے لپڑ جائیں گے کہ سوڑے ہی نہیں۔ ادھر یہ کچھ ہو رہا ہے، ادھر اس دائی انقلاب کو تاقید ہو رہی ہے کہ اس بر علامہ یہ ہو گا۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں، جو کچھ یہ کرتے ہیں، دیکھنا، کہیں استقامت کو نہ چھوڑ دے نہ تمہیں۔ تمہارے پاؤں میں بخزش نہ آنے سائے ان باتوں کے۔ تمہارے پہ قدر، استقامت، استقامت کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے۔ کہ ان کی مخالفت کی وجہ صرف یہ بات نہ تمہارے دل میں آ جائے۔ کہ چھوڑو ان کا مبختہ دو۔ مجھے کیا پڑی ہے؟ میں نے کیا ان سے لینا ہے؟ تو یہ دوسری چاہتے ہیں۔ تمہارے پانچے پہنچے ہیں۔ یہ آسان نہ ہو کہ کئی شخص اپنی دائم کی وجہ سے اس لیے تباہ ہو جائے کہ اس کا اچھی بات نہیں پہنچے۔ وہ کچھ کر رہے ہیں دائیہ اقلاف کو یہ توقیب ہو رہی ہے اور اس قدر مشکانہ انداز ہے اس قدیب کا کہ مجھے زد کر رہا ہے دائیہ دے رہا ہے دائیہ نہیں پی رہا ہے فٹو دے رہا ہے اور دائیہ مشکل ہے کہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ دیگنا اس کی بیٹوں سے کہیں تم نے دل برداشتہ نہ ہو کر کہ نازی چھوڑ دو بھی ہو گیا تو اس کی جان چلی جہنہاں سے کہ یہ کچھ کرتا ہے معذور ہے مجبور ہے تم نے اس مقام پہ نہ اترانا کہ یہ ایتا نہ ہو کہ کوئی شک یہ دائیہ کہتا بک تباہ تو اس میں ہو رہا ہے اور نہیں عمال کی وجہ سے لیکن ایتا نہ ہو تو اس میں ہو گیا کہ اس طرح بات نہیں پہنکی تھی چھوڑ دو بھولٹی کس کا ریفرنس ہے درہ درہانے اکتا ہے مخالفت کی یہ کوشنے بھی ناکام ہیں اب اگلا مرہ لاتا ہے آپ دیکھیں گے ہر مکام تو وہ ہی مرہ لاتا ہے اگلا مرہ لاتا کیا ہوتا ہے کہ اس میں قوت بھی حاصل کر لی ہے یہ جو دھانگلین نے اس کے ساتھ کی ہے اس سے تو یہ جھکا بھی نہیں ہے بات بھٹی چلی جاتی ہے اس کے ساتھ سے دانگلین پاگا ہو جائے جیسا کہ میں اس سے کہہ کرتا ہوں جو شخص حق پر ہوتا ہے وہ پہنے ہی اپنی آخری مکام پر ہوتا ہے اس سے اگر ایک اس سے یہ پیر سے ہٹ دیا تو بات ہو جاتا ہے وہ جو مکام میں بھی کرتا ہوں ایک شخص کہتا ہے دو اور دو چھا ہوتے ہیں دوسرا کہتا ہے کہ میں دو اور دو چھا ہوتے ہیں اور وہ آپ اس میں جگرتے ہیں اور دنیا میں آجاتے ہیں اس کے لوگ رانے والے پیرے بھائی اُلطرہ اس میں کام دانے نہیں تم اپنی بات پہ رہے ہو وہ اپنی بات پہ رہا ہوا ہے اس طرح سے تو وہ جان چلے گے بھی آئے انہیں بات چیزے تو کچھوں جھکوں کچھوں کچھوں ہٹوں دو اور دو پاٹ پہ رہا تھا تو دو اور دو چھے رہا تھا اس کا تو کچھ بلا نہیں پہنے لیوں باتل پہ ہیں اپنی باتل پہ ہیں یہ تو دو اور دو چار کر رہا تھا یہ تو اگر سبا طور پہ بھی مان جو گے تو اپنے مکام دیا اس کا لوگ اسے زندے کہتے ہیں نصمی کرتے ہیں جو حق کیوں کی ہے اسے رسول کرسکا جاتا ہے مخالبین اس کے زندے کہتے ہیں اس کے سب جو جب ہیں وہاں مطابق اور مصادت کی تو قربان کی جازت کی مطابق اور مصادت کی قربان کی جازت کی یہ حق کرسکی ہے اور اس قرد کو لے کر آئی راگی جا تب آلے ہیں مالاتنا بجیلات ان کالن مجینہ لائیر دینہ نتاہمہ کے دو قرآن ان غیر حرزا آؤ بگل راگی جا پیش کیا جاتا ان کی طرفتو آبے کہتے ہیں سبیل کی رائد کہیں بہتا ہوں تمہاری معاملے کو تجا رہا ہے یہ وہ تم قرآنی بات کہتے ہو نا کہ اس قرآن کی گلہ تو آپ رہاں دے اور اگر یہ شخص بہت گرام گلو کیوں پہ نہیں مان سکتے تو اس میں ہمارے حسن منشا کلتے دینے دے نا اس دنے کماری معامل گلائے سکسٹی ایلڈ اوور کیٹ اور اس کا جرائی لے کہ کیا ملتا ہے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی ان اتبع اللہ ما یوہا علیہ ان اقافد ان افاد ربی عذاب جوم عظیم میں اس میں چاہ سے تبدیل کر سکتا ہوں یہ وہ میرا اپنا کلام اور میری تصمیر کھو رہی ہے تو آج میں نے اس کو بنایا ہے کل میں ہی اس کے اندر خود تبدیلیاں نہیں کرنا ہوں اس میں تو نہ کر سکتا ہوں یہ تو میری تیزی نہیں ہے خلال کے ایک وحیر جو تم تک پہنچاتا ہوں مجھے اختلاق رہے ہیں کہ اس کے اندر نفسی دوریاں تبدیل میرا تو اپنا مقام یہ ہے کہ میں خود اسی یہی کا اختلاق کرتا ہوں اور اگری بات درہ درہ نعزید سوچیے کہا یہ کہ کیسیت یہ ہے کہ اگر میں بھی اس کی خلال ورضی کروں تو میں بھی اسے مہد حظیم کے اندر مطلعہ جو ہوگا یہ تو میری بھی بخصی یہ یہ رسول کہہ رہا ہے جس کے متندک اب تدکسنتی سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی روایت کے عدیس نہیں آپ کی طرف جو کہیں منصوب کی ہوئی جاتے وہ قرام کے منصوب کر چکتی ہیں تو آج انہیں رسول چیزو کہنے کا بارک سے جتلوائے گیا کہ میں کیا کہ اس میں تب بھی حضرت کرتا ہوں میں تو اس کا اختلاق کرنے والا اگر میں اس کی خلاف مرضی کروں تو میں بھی 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 اندر مطلعہ ہو جاؤں گا پانوشکنی کرنے والا تطور آسو جتا ہوں اگر اس کے لوگ میں مرتا ہے قرآن کی طرف دعوت دینے والا اور انسو کھا جتا ہوں جسے تن دوشکنی کریں اور انسو کھا جتا ہوں کہ میں چیزو کہیں جسے تن دوشکنی کریں اور انسو کھا جتا ہوں وہ اس لیے کہ وَنَوِسْتَ مَاً حَقُّ اَحْوَاً مَقَسَدَتُ اسْتَ مَاوَاتُ وَنْ عَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ نَحْقَاً تَنْتِ خِلِي وَسْتَهُنْ بِوَنْ کہا کہ تمہیں بتائی نہیں کہ حق ہوتا کیا ہے اس کا مقام کیا ہے کہا کہ اگر حق باطل کا اعتداء کرنے مگ جائے وہ ساری کائنات کے سنترہ درہ اور درم ہو جائے صورت نے یہ طرف طاعت سے گردش کر رہا ہے چاند اور زمین میں ڈاکی ملکس کے طاعت کی کشش ہے پرام کہتا ہے یہ حق کے مضمین ہے اس کشش کے اندر اگر ایک سانیے کے قرور میں ہسنے تو خرق آیا ہے ایک سیکل میں یہ سارا سنسلہ ہوتی ہوتا جو نبھانیتن کی وغیرہ چاہتا ہے چکرانک ایک بھی سے ہٹاکتا ہے حق اگر اپنے مقام سے چرا سا بھی سرک جائے وہ ہم کہتا ہے کہ کائنات کو سارا سلسلہ درہم درہم ہو جائے کہایے کہ یہی حق انسانوں کی دنیا میں سانونہ تدائم دنیاں کراتا ہے اگر اس کانون میں جڑا سی اتردیل اتردہ ہو جائے تو انسانی محاصرہ کے اندر خساب کرتا ہو جائے یا وہ خساب درہ کہا تو میں اس لیے نہیں پیارتا اپنے کامت کر سکتا کہ ذرا حق اپنے مقام سے ادھر ادھر سرکات اور فساد ہی فساد درپا کہا تو نفاحمت کی ذات تو اندر کتنی سی ذات میں تم سے ضرور کر سکتا ہے کہ تم کہتا ہوں کہ جس پروگرام کر تم ہو وہ براہ پروگرام صحیح ہے میں کہتا ہوں جس پروگرام کی ضعوت میں دے رہا ہوں یہ پروگرام صحیح ہے بنائے وہ براہی سے تم بانتے نہیں ہوں اب اس کے بعد ایک ہی پہی کار رہ گیا اور وہ یہ کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ اَلَا يَوْمَدُونَ نَعْمَدُونَ اِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَذِرُونَ اِنَّا مُنْتَذِرُونَ تو اپنے پروگرام کے مطابق اپنے پروگرام کریں میرے پروگرام کے مطابق مجھے کام کرنے گا نہ میں وہاں مداخل کروں گا نہ تمہیں بے انٹرسیر کروں پروگرام کے لدائے خود مطابق یہ کام سچا ایٹر ہے اور کام جھوٹا ہے یوگرل ایوان اور ہوں دکیل کی بار ہاں کتنا بڑا یہ برگناٹک تسٹ ہے کتنا کم پروگرام کے سچا دونے کہ یہ کچھ ان سے کہا جا رہا ہے وہ ان داتوں میں کب مانے یا رہا ہے کہ انہوں نے خود پتہ تھا اپنے پروگرام کا بھی ہوگی ان کے پروگرام کا بھی وہ محالفت میں لگتے کے بھی جا رہے ہیں تباہیاں ان کے قریب تار آتی کے بھی جا رہی ہیں کیا اس کے دل میں کچھ انتقام کا جزدہ قادر ہو رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے میں اللہ کا باہر نسکت اللہ یکون موملین سنٹی سکس کو وہ ثریر تباہ کر رہا ہے کہ ایسا نظر آتا ہے کہ تم اس غم کو یہ لوگ سبھیل آتے کے جو نہیں آتے اپنی جان بھنا لوگے سینے میں کتنا درم اور دھرتنے والا دل رکھتا ہے ایک بھائی میں ان کے لاؤں ان کی یہ کافیت ہے اس کی پسکت کا جی آلک ہے میں جا کی زیادہ بہت رہا ہے کچھ میں بھی تم دوری محسوس کر رہا ہوں بات ابھی مکتی کی زندگی تک ہی پہنچ گئی کہ اس کے بعد زندگی تا اگلا بوشہ شروع ہونا ہے کہ ہم مخالفین میں انتہا کرتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے اب یہ اس قسم کی پاسے درمے لگ گئے ہیں تو تمہیں یا درستار کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا جہل جنادتا کر دے یہاں سے لیکن کہو کئی بات نہیں یا یمکرین و یمکر اللہ یہ اپنے ہاں تدبیریں کر رہے ہیں خدا اپنے ہاں تدبیریں کر رہا ہے واللہ خیر الما کرینہ تم دیکھو گے کہ خدا کی تدبیریں ان کی تدبیروں کے مطابلے میں بہت اچھی ثابت ہوں گے انٹ اوور تھرٹی اور ان تدبیروں کا نتیجہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اس بستی میں جتنے دل ایسے تھے کہ جو حق کی طرف بائل ہو سکتے تھے وہ ادھر آگئے ہیں اور گاک کی وہ تدبیر رہ گئی ہیں کہ وہ کسی صورت میں بھی ادھر آنے والے نہیں ہیں جن کے مطلق خدا میں یہ کہہ دیا کہ وَتَبَعُونَ بَحِمْ آَنْ وَرْتَعُمْ آَنْ لَمْ تُنْتُرْحَنْ لَاوْمِنْ ان کی بیدر تاثم کی قیفیت یہ ہو چکی ہے کہ تم ان کو ان کے آوان پر تواق نتائج سے آگا کرے یہ بات ماننے کی نہیں تمہیں جن یہ نہیں جو خود کشی پر تلے لیٹھا ہو اس پر یہ کہنا کہ یہ سنکھیا محبت ہوتا ہے کیا خود ہے اس کو دے سکے گا جب یہ دیکھا کہ اب اتنی غرم ہو رہ گئے ہے جو خود پر تلے لیٹھا ہے کوئی جات کبنی سے تیار نہیں تو اس مقام کے ادھائی اطلاع سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب اپنا نظیر وقت یہاں سایاں نہاں کر اگر اپنی اطلاع تو دیکھے ایسے مقام کی طرف کلے گا جہاں کی خوضہ تمہاں تک اس آراج کے لیے زیادہ خودگار کسے بھی رکھتے ہیں یہ سلائٹ نہیں ہوتی باغتہ نہیں ہے یہاں سے یہ یہ قرار نہیں ہوتا یہ ایک غیر مقام خوضہ کو چھوڑ کر سازگار خوضہ کی طرف خود منتقل ہینا ہوتا ہے اور جو ہی بدہ ہے کہ یہ جانے والا جاتے وقت یہ دعا مانتا ہے کہ محکر رب کے آت خرنی مدخل صدق و آخری دنی مخرج صدق و جعلی مل لدن کا سلطان المسیوہ سیونٹی میں وقت چھیتی اے ہمیرے نشون ماں دینے والے جہاں سے مجھے نکلنا پڑے جہاں سے میں نکلے بھی حکر صداقت کو ساتھ دیئے ہوئے جہاں میں داخل ہوں یہاں بھی حکر صداقت کو دیئے ہوئے داخل اور تو ہر مطان پہ میرا مددگار اور مجھے بلدہ عطا کرنے والا ہو جاتا اور یہ تھی وہ شب عدرت کہ جس میں ایک ساتھی کو ساتھ لے کر حضار کی پنہانیوں میں یہ دائی انقلاب مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف عازل ہوا اور قرآن کریم نے اس مقام کے ایک واقع کو بھی اپنے کاغوش میں محفوظ پر لیا ہے غار کے اندر جاتے ہوئے یہ دونوں وہ جسے جس کے اس عمل کی وجہ سے یار وار کا محاورت دنیا میں چلا ہے وہ یار وار بیٹھا ہے پیچھے سے مخالفین کا آکھ اگلے ہیں تنہائی ہیں دن میں کچھ تشویش بگری اپنی وجہ سے نہیں اپنی تو ہزار جانے ان کی ان کے اوپر پر باند اس خیال سے کہ انہیں کوئی جزاں نہ پہنچائے دن میں اس خیال میں کروٹ لی اس کے آتار دھاتے پر نمودار ہوئے دیکھنے والے کی ہاتھ میں اسوں ہاتھا اور اس سے کہوں کہ اللہ کا ایان ان اللہ مانا کیوں اگر آتے ہو خدا ہمارے ساتھ کانون و خداوندی کی پوری بسرت کا سخویت ہمیں حاصل ہے اس لئے نمرانے لی کوئی بات ہی نہیں ہے زیادہ کی زیادہ یہی ہے نا کہ موت آ جائے گی موت ایک مقام سے نکل کر دوسرے مقام میں فہن جانے کی نام ہے خنا کا نام نہیں ہے تو اس میں گھمرانے کی بات کیا ہے نشان مردی مومن باتے گے ہیں تو مرد آئیت قدسندر لگے ہیں مومن کی تلشانی یہ ہے کہ موت آتی ہے تو مستراج کے عروض بھی کرا اس کا اعتقبال کرتا ہے لَا تَحْتَنْ خِرْنَ اللَّهَ مَعْنَا مَعْنَا غَرْتِجِ یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ سے بات ہمارے ساتھ سے بات اور یہ یہاں سے پھر زندگی کا دوسرا دعشو ہوا اس انداز کے درادرانے عزیز قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ حضور کی زندگی و مجارت کہ تمام اہم اصولی گوشیں درد شندہ موتیوں کی طرح قرآن کے وقت میں دکھرے کرے ہیں کنے اگر آپ دیکھ کر وقت دے کر منفلک کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سیروں کے تیباتی کے سیر کے گوھردار کس طرح سے آپ سے سامنے آ جائیں گے یہ ہے وہ طریق کے جس سے پھر یوں حضور کی جو زندگی مرتب ہوگی وہ اس میں حسنہ بنے گی قیامت تک سے انسانوں کے لئے وہ ہے وہ مقام دینے والے میں زندگی کی ان تفاصل کو یہ دینے کے بعد میں کہا تھا کہ لَكَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حُسْوَاتِ تمہارے لئے رسول کی زندگی ایک بے کریم مادل رکھتی ہے تو کرنے کا کام یہ ہے برادہ میں بھی کہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت و صلیدہ کو بھی قرآن کریم کی ریخی کے اندر مرتب کیا جائے اور اس صیرت کو پھر ہم اپنے سامنے وطار مادل کے رکھیں اور اس بارل کی تفیت یہ ہوگی کہ اِنَّكَ عَلَىٰ خُلْقِ الْحَزِونَ قُرْآنَ نے کہا کہ تو اخلاف انسانیاں سے گلاند ترین اقام تو ہوتا ہے یہ جو مادل ہمارے سامنے ایک objective standard کی طرح ہوگا ہم ہر قدم تو دیکھ ستیں گے کہ ہم کتنے اس مادل سے ہم تتل اور ہم مثل ہوئے ہیں کتنے ہم اس سے دور ہیں کتنے اس سے قریب پہنچے ہیں یہ اور مقصد رادران عزیز سیرت کے استعواحات مناکت کرنے کا یہ مقصد ہے ملادن نلی کی عیدے منانے کا کہ اُس میں ہم قرآن کے آئیزیں ایک چاہدِ قرآن کی سیرت کو دیکھیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں داغ زخیستن نگر کہ وہ مادل کہاں ہے اور کم کہاں ہے ردنا تفضل منا ہی جانتا قلت سمید لئے ردنا تفضل منا تیری بیو ڭی توژی ڭی توژی hunger